بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل سب سے پہلے ہم خبر توشہ خانہ کیس میں جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچیں اس کی کیا تفصیل ہے اس حملی تحلیل کی آخری تاریخ فیصلہ اور نگران وزیراعظم کا نام آج ناؤنس کرنے کی بات ہوگی سب سے زیادہ فیورٹ کون اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کیا اسیملیت تحلیل ہونے کے بعد فضاء بدلے گی معاملات میں بہتری آئے گی یا مزید خراب ہوں گے معیشت کا کیا حال ہوگا الیکشن کے مستقبل پر ابھی تک سوالیہ نشان کیوں ہیں عمران ریاض کیس کے بارے میں جو بازگشت میڈیا میں خبریں اور بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے کمپنی نے آپریشن شروع کر دیا برسخیر تک پہنچ چکی ہے کولڈ وار امریکہ اس کے اتحادی کیا معاملات کر رہے ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں بی بی سی ہارٹ ٹاک کے ذریعے امران خان کو کیا پیغام دیا جان بچانے کا یا وہ واقعی فکر مند امران خان کے لیے کمپنی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بنی کس نے بنائی کیا کرتے رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوا لوگ سوال پوچھتے ہیں لیکن سب سے پہلے تازہ تنین شہریار افریدی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا جنگل کا ایک قانون چل رہا ہے جس طرح طاقتور جانور کو کسی پرواہ نہیں ہوتی پنڈی کو انستاد دشدگردی کے جج نے شو کاؤس نوٹس بھی دیا لیکن جس طرح آرپیو نے علی امین گھنڈاپور کو گرفتار کرتے وقت اس وقت کہا کہ توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو مجھے گرفتاری کرنا لازمی ہے اس طرح یہ نفسران کیا آپ کو پتا ہے یہ شہریار افریدی کو ڈسچارج کرنے کے بعد بھی بائر گیٹ پر جس طرح کھڑے تھے پنجاب پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے بکلا پر شہریار افریدی پر تشدد کیا مارا پیٹا گیا وہ عدالت میں لے کر بیٹھے بھی رہے وہاں کہ شاید یہ لوگ وہاں سے نکلے نہیں ایف آئی آر جو نہیں دار جوئی وہ بھی عدالت نے اڑا کے رکھتی رہائی کا حکم دیا اور بکلا درخواست کرتے رہے کہ یہاں کو وکیل آئیں مدد کریں قانون کے نفاظ میں عدالتوں کے فیصلوں کو عمل درامت کرنے میں لیکن مکلا پاکستان کے بھنگ پی کرشہ سو رہے ہیں جہاں انہیں آپ کو پتا یہ بھی بے نکاب ہو گئی جائیں اتنے لوگ ہوئے افتخار چودری کی تحریک کے بعد عدلیہ میں ہم سمجھتے تھے فخری انداز میں عدالتیں آزاد ہیں لیکن آج شرم کے مارے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اسد کیسر تحریک انصاف کا رہنما پشاور ہائی کورٹ میں زمانت ملنے کے باوجود پولیس کی باری نفری باہر تھی دو گھنٹے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا رہا محصور رہا مدد مانگتا رہا سوابی سے انہوں نے سابق ایم پی اے حاجی رنگریز اس کو بھی اٹھا لیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ سی سی پی او پشاور کو بلا کے کہہ رہا ہے لیکن جس طرح آر پی او علی امین گنڈاپور کے کیس میں کہتا تھا تو انہیں عدالت دکھائیں جو مرضی میں تو گرفتار کروں گا اسی طرح شہریار افریدی اسد کیسر بے گناہ ہونے کے باوجود عدالتوں میں محصور ہو کر اس نظام کے کھلوالا کا تماشا دنیا کو دکھا رہے حسنین رفیق نیا پاکستان کا نوجوان بغاوت کا مقدمہ اس پہ وہ صرف لوگوں کو عوامی رائے بتا رہا تھا ہائی کورٹ کا آرڈر برطانیہ سے آئے وہ بچہ اس کا سال غیاء کرا دیا شیخ راشد کی والدہ فوت ہوئی جنازے کے لیے وہ بچارہ ہائی کورٹ در بدر شیخ رشید کی بھاوی کو اٹھا لیا مطلب یہ توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو پتا ہے جس طرح ہمائیوں دلاور کر رہے ہیں یہی معاملات چلیں وہ کیس ٹرانسفر ہونے تک کہ فیصلے تک فیصلہ نہیں سنا سکتا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ نہیں سنتا کہتا ہے فیصلہ دکھائیں سپریم کورٹ میں سماعت کرنے والا جو بینچ تھا اس میں مزاہر علی نکوی کی جگہ جسٹس عزر ریزوی شامل ہوئے اب سیشن کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وقیر جو دلائل مکمل کرتا حالانکہ فیصلہ اگر نہیں کرنی عمران خان کی وقیر چیخ رہے تھے کہ آئی کورٹ نے منع سپریم کورٹ نے کیا ہے لیکن وہ آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہا جی مرزا اسلام بے کر آم چیک کرو یہ وقالت نامے میں شامل ہے یا نہیں اسے داخل نہ ہونے دو عدالت میں مطلب یہ کہتا ہے فیصلہ دکھاؤ مجھے سپریم کورٹ کا حالانکہ فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے اب جج ہمائیوں خود عدالت میں اقرار بھی کر چکا کہ مجھے توشہ خانہ کیس میں جلدی ہے کس نے کہا ہے نام بھی بتاتا تو اچھا تھا بارال توشہ خانہ کیس میں جو مرضی کریں سپریم کورٹ جج آمیر فاروق کے ایک آخری موقع دے رہی ہے اب عمران خان سے جو دفاع کا حق چھینا گیا گواہ تک نہیں پیش کرنے دی گئے الیکشن کمیشن کے گواہوں کی غیر موجودگی میں گواہی ہوئی وہ قانون کی خلاف ورزی پھر انہی دو بنیادوں پر یہ کیس ہوڑ جاتا ہے الزام تو یہی ہے نا کہ دوزار انیس بیس میں ایک کروڑ کی رقم عمران خان نے ادا کر کے توشہ خانہ سے جو تحائف ہیں وہ جیونری کے کالم میں لکھتے ہیں عمران خان نے فرنیچر فٹنگ میں اس کے کاؤنٹر نے لکھ دی ہے پھر دوسرا وہ جو پانچ کروڑ میں بیچا پچانوے لاکھ ٹیکس بھی دیا اس تغاثہ کہتا ہے جی دس کروڑ کے تحائف کو پانچ کروڑ میں کیوں بیچا سستہ کیوں بیچا مرضی ہے آپ کی جتنا مرضی مہنگا بیچے سستہ ٹیکس بھی دی ہے بلکل دی ہے کہاں سے آئے دکھایا ہے ٹیکس کے گوشواروں میں ظاہر کیا ہے کیا ہے تو پھر کیس تو بنتے ہی نہیں میاں والی کا کیس اسلامباد میں سننا یہ لاکھراہ ورزی تو یہ اس لئے سپریم کورٹ میں اس کا آرام سے اڑ جائے گا عمران خل کا مقابلہ سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ملٹری کورٹ پورے نظام کے ساتھ اکیلا اور ساتھ ساتھ وہ مسکرہ بھی رہے میں دیکھ رہا ہوں اور جہاں چھوٹیوں میں عمران خل کا کیس چل رہا ہے وہاں جس نے سابق وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ کیا ملزم نوید اس کا کوئی پتہ نہیں کس گیسٹ ہاؤس میں یاشی کر رہا ہے اعتصاب عدالت میں آئے عمران خل کے القادر ٹرسٹ ہوئی ہنگامہ آرائی کی ایف آئی آر ہے اس میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے جا چکے ہیں رہا ہو چکے ہیں جن کے نام نہیں ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں عدالت بھی پریشان کریں کیا کمپنی لیکن کیا ہے دیکھیں میں کمپنی کمپنی کہتا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے ابھی پرویس خٹک تو کہہ رہا تھا اس کی بات بتا دوں پہلے کہ تحریک انصاف سے اتحاد کا سوال نہیں پیدا ہوتا اسے وعدہ کیا گئے اس سے اور جانگیترین سے کہ ہم عمران خان کو نہیں آنے دیں گے بلہ بھی ان سے چھین لیں گے آپ بے فکر روکے کام کریں لیکن میرے خیال میں خٹک خاندان کا اب آپ کو سیاسی نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا یہ آپ میری بات یاد رکھئے گا الیکشن میں نگران وزیراعظم پر میں بات کروں تو شہباز شریف نے تو اعلان کیا ہے کہ نو تاریک اور دنیا بر کی اخبارات میں بھی آگیا کہ اسعملیہ تحلیل ہوگی صدر پاکستان کے پاس سمری بھیجیں گے انہوں نے سائن کرتے ٹھیک ہے نہیں تو دو اٹھالیس گھنٹوں میں خود ہی اسعملیہ تحلیل سپریم کورٹ نے بڑا ایم فیصلہ دیا اور وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکومت کا جو ختم ہو رہا ہے بارہ اگست کو وقت اس کو فیصلہ کرائیں اب بلاول جمرات کو نگران وزیر عظم کا اپنا نام دے چکے ہیں ایم کی ایم باپ پارٹی جمعیت علماء اسلام محسن داور یہ سارے بیٹھ کے آج بات بھی کر رہے ہیں اور اب تک خاکان عباسی کے نام نگران وزیر عظم کے لئے سب سے فیورٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے عساق عساق دار مصطفیٰ آپ کو پتا ہے سوری مفتا اسماعیل پیر پگاڑا یوسف زگلانی حفیظ شیخ شبرزیدی کے نام بھی آئے نجم سیٹھی ہے حامد میرتا کے نام آتے رہے لیکن حفیظ شیخ اور خاکان عباسی کے درمیان مقابلہ سخت ہے اب دیکھتے ہیں کمپنی کس پر کیا رہا دعمل ہے اب کمپنی کے جو سب سے قریبی ہیں وہ خاکان عباسی ہیں میرے خیال میں تو باڈبا صاحب کو نگران وزیر عظم لگا دیں معاملہ ہی ختم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق الیکشن اب یہ ڈیٹ آگے نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کو آئینی ادارہ کہا کہا ان کی ذمہ داری ہے یہ اختیار نہیں ان کا یہ تین اپریل کی درخواست تھی تحریک انصاف اس پہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے لیکن اب میں بڑی اہم بات کرتا ہوں مجھے امید ہے اب اسے تفصیل سے سنیں گے لوگ سوال بھی باہر میں پوچھتے ہیں یہ ہم کمپنی کمپنی کرتے ہیں کون احصل میں کمپنی کیا کرتے ہیں ان کی کیا باردات کیا ہے ویسے تو کمپنیاں بنتی ہیں آپ کا فضہ تاریخ میں بھی بڑی کمپنیاں ابھی بھی ہیں ایک مشہور کمپنی ایسی آئی ایسٹ انڈیا کمپنی تین طرح کے لوگ تھے اس میں کاروباری تھے لوگ ایک وہ لوگ تھے اور اس کے اصل مالک جو تھے تاجر تھے بزنسمن یہ لوگ کارٹن سلک نمک چینی یہ مسالے وغیرہ لے کے آتے تھے آج کے دور میں سمجھاؤں تو ان کی شگر ملے تھی کپڑے کی سنتیں تھی ان لوگوں کے ساتھ پھر انہوں نے فوج بنانے کا سوچا دو لاکھ ساٹھ ہزار فوجی بھرتی کی دو لاکھ ساٹھ ہزار ادھر اس وقت برطانیہ کی فوج سے دگنی فوج ان کی بن گی سیاسی لوگ انہوں نے جوڑے گجرات میں بنگال میں بڑے بڑے سیاستدان کابو گئے جس طرح آپ دیکھ لیں آج پریس کانفرنس ہوتی ہے وفاداریاں بدلتی ہیں تحریک استحقام پاکستان بنتی ہے پرویس کھٹک بنتی ہے پیپلز پارٹی پیٹری آر بنتی آئی جی آئی مسلمی نواز کاف اس طرح سیاسی جواتوں کا وجود آئے اس وقت بھی اس انڈیا کمپنی میں یہ ہوا مغل بادشاہ جانگیر سے تجارتی معاہدے نے کیے جس طرح آج دبائی سے گوادر شپنگ پورٹ دس لاکھ اکڑ زمین اور ملک میں فورن انویسمنٹ کی بات ہو رہی ازراد کی بات ہو رہی اسی طرح انہوں نے جانگیر کو یورپی منڈیوں تک ورسائی کی آفر کی تھی اور بڑا مشہور تاریخی ملاقات ان کی جانگیر جیس طرح آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں معاہدے ہو رہے ہیں بلکل اسی طرح اس انڈیا کمپنی میں اس وقت جانگیردار لوگ بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے ہر کارے ذاتی کاروبار جانگیرے بنانے والے آج کے دور میں آپ دیکھیں جن کے سویس بینک میں چودہ سو پاکستانی اکاؤنٹ ہے ایک سو اسی عرب ڈالر پڑا ہوا ہے ان لوگ کی واردات بھی یہی تھی کہ مقامی لوگ جو تھے انہیں فوج میں بھرتی کرتے تھے تاکہ پھر مقامی لوگوں کے خلاف استعمال کریں انہیں تنخواہ مراد پینشن جس طرح پولیس آج مو بند کر کے بیٹھی ہے ظلم کا حصہ بنی ہوئے کمپنی کے کسی افسر کہ اگر کوئی عام بندے کی زمین جائدات پر نظر پڑ جائے جاگیر پر وہ چھین لیتے تھے انہوں نے اپنی بستیاں الگ بنائی تھی شہروں سے قیمتی قیمتی علاقوں میں وہاں بڑے بڑے افسران رہائش پذیر ہوا کرتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ عیاشی کے تمام اسباب پولو گراؤن بچوں کے لئے سویمنگ پول ہر قسم کی سہولت کھانے بہترین عام آدمی سے مختلف عام آدمی کو انسان نہیں سمجھتے تھے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس ملک میں کون حکمران بنے گا کسے نکالنا ہے بدنوان کرپٹ بد کردار لوگ جاہل لوگ ان کے آئیڈیل حکمران ہوتے تھے آپ کو لگ رہا ہے میں ایسے حاج کی بات کر رہا ہوں موجودہ اسیمبلی میں پچاسی فیصد لوگ کرپشن بدنوان چوری ڈاکا ہر قسم کے جرمے اس اسیمبلی میں بھی وہی جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں اچھا صرف یہ نہیں انہوں نے عدالت کا نظام بھی اپنے لئے بنایا تھا ویسے تو لوگ انہیں نو ججز رکھوئے تھے ایک چیف جسٹس تھا چار جج ہندوستانی یا کالے جو رکھتے تھے برطانیہ میں جسا جیوری کا سسٹم ہے یہ انہوں نے یہاں نہیں بننے دیا ایک مرتبہ سفتے میں عدالت لگاتے تھے فیصلے کمپنی کے مرضی ان کی کسی پر بھیس چوری کا مقدمہ کسی پر غداری کا کہ ہم گرفتار شوک آز نوٹس دی ہم گرفتار کریں گے نشانہ عبرت بنائیں گے لیکن نہیں دس لاکھ کے لین دن پر پھر ایک نئی بردہ کمپنی کے پاس مولوی اور دانشور بھی تھے اس وقت مقامی بھی اس وقت صحافی بھی تھے کمپنی بھی ویلیم بارڈز اپنی تاریخ میں لکھتا ہے پوری داستان 1835 میں اس وقت آرٹیکل لکھے تھے درباری صحافیوں کے دیتے تھے لکھ کے آرٹیکل کمپنی چھاپ دو عمام کو دو 1835 میں آپ کو اچانک منتالس صحافی آج کے یاد آئیں گے ویٹس ایپ گروپ مالکان خبریں دیتے ہیں کامران خان کو عمران خان نائل ہو گیا جاوید چودری کامران شاہد سلیم صحافی حامد میر یہ اس کو ڈنڈا لگاتے ہیں ڈھول کو پکڑ گلے میں عمران ریاض اس وقت بھی تھا اس کا نظریہ بالکل یہی تھا آج جو عمران ریاض کے ساتھ وہی ادھر اس وقت بھی وہی ہوا اس کا نام لیکن رامہون رائے تھا ہنری تھا آزادی کی شائرہ تھی بہت بڑی بہابائی تھا عمران ریاض کے ساتھ جو لوگ آواز ٹھارتے ہیں سو سال بعد تاریخ چپ پڑیں گے تو انہیں اسی طرح نظر آئے گا پارلیمنٹ ربر سٹیمٹ تھی اس وقت بھی آج بھی شہباز شریف کی حکومت جو قانون منظور کروانا جو معاملات منظور کروانے ہوں کبھی انہیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کو کار جائے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے تھے نو بندوں کی موجودگی میری سراج بل پاس ہوئے چودہ بندے پارلیمنٹ موجود انتیس قانون پاس ہوئے اچھا ایک اور دلچسپ بات بتاؤں گی ان کے جو افسران تھے یہ لوگ کاروبار ملازمت اور حکومت ذرا غور سے سنیں کاروبار ملازمت اور حکومت یہ ہندوستان کے لوگوں پر کرتے تھے لیکن چھوٹیاں یا ریٹائرمنٹ ان کی اصل رہاش کا کوئی اور ان کا لندن میں گھار ہوتا تھا نواز شیف کا کاروبار دیکھنے زرداری کا ان سب لوگوں کی حکومت یہاں ہوتی اپوزیشن ہو یا عید ہو خوشیاں ہو غمی ہو یہ لوگ لندن میں کرتے ہیں بچوں کی شادیاں سال گرائیں منگنیاں یہ سب کچھ لندن یا دبائی صرف دفن کرنے کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے پاکستان اور جو بڑے بڑے عوضوں سے ریٹائر ہوتے ہیں جیسے چیف جسٹس ہو جرنیل ہو بیوروکریٹ ہو شاستدان ہو ان کے خاندان کے پاس برطانیہ امریکہ کینیڈا کی نیشنیلٹی ہیں گھر بھی وہاں موجود ہیں جائدادیں بھی موجود ہیں وہ ریٹائر ہوتے ساتھ ہی وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں پھر وسکی کا گلاس ہاتھ میں اور پاکستان کی حالت پر کتاب لکھ دیتے ہیں یہ دنیا کی واحد کمپنی تھی جس کے پاس ملک نہیں تھا حکومت نہیں تھی لیکن حکم ان کا چلتا تھا اوپر اللہ نیچے وام بظاہر جمہوریت حکم کمپنی کا لیکن سب سے اہم بات بڑی بڑی بادشاہتیں ختم ہو گی یہ تو ایک کمپنی تھی اپنے بوشتے لے ختم ہو گی تباہ ہو گی برباد ہو گی آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے البتہ اس کی باقیات آج جو مقامی لوگوں میں تھی وہ آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے جو وارداتیں آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ لوگ اس موڈل کو لے کر چاہ لے مقصد صرف یہی بتانا ہے کہ انجام وہی ہوگا جو اسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا تھا تاریخ آج بھی ٹیپ سلطان سراج الدولہ انہیں یاد رکھتے ہیں میر جعفر میر صادق آنامد لوگ تھوکتے ہیں زمین پہ ان کے محلات آج نشانہ عبرت بنے ہوئے ہیں لوگ جاتے ہیں عبرت سیکھتے ہیں کیونکہ ڈکٹیٹر جو آتے ہیں یہ نظریہ کا ہر اپنے اپنے نظریہ کا ہٹلر نازی نظریہ کا تھا مسولینی ایک فیشست تھا جاولہ کے اسلام پسند نظریہ ہے مشرف روشن خیالی لیا یہ عوام کے ایک اسے میں محبت ایک پر خوف ایک پر نفرت اور یہ خواہش لے کر آتے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے کبھی ہماری ایکسٹنشنیں ختم نہیں ہیں لیکن نفرت اور حکارت لے کے جاتے ہیں اب یہ بنگلہ دیش میں بھی یہ واردات کر رہے ہیں جو ایشیا میں کولڈ وار شروع ہی بنگلہ دیش میں نے ضرورت ہے وہاں الیکشن میں آپ کو پتہ ہے شیخ حسینہ اکثریہ سے دو دفعہ جیتی سوالیہ نشان ہے الیکشن پر لیکن اب بنگلہ دیش کی ملٹری انٹیلیجنس ہے دیڈیریکٹر جنرل آف فورسز یہ انہوں نے ایک آئینہ گھر بنایا ہوا ہے شیشے کا محل اچھا نوگس کو پانچ سالہ دور ختم ہو رہا ہے پچتر سال کی آپ کو پتہ ہے حکومتیں آئیں لیکن اس دور میں کرپشن ظلم اور بربریت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے جو پچھلے کسی تین ڈکٹیٹرز کے دور میں اضاف مہنگائی میں ریکارڈ کبھی نہیں ٹوٹے گا بجلی گیس پیٹرول ڈیزل کھانے پینے کی اشیاء یہ ساری انسانی حقوق عدالتیں انصاف اکربہ پربریت نانصافی زیادتی ظلم جبر یہ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی سیاہ روخ میں یہ سولہ مہینے آئیں گے ہماری روایات ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہماری اسلامی سو سب کچھ تباہ برباد چادر چار دواری کا تحفظ بچوں بزرگوں عورتوں جنازوں پر نہیں جانے دیا گیا اپنے پیاروں کو موں نہیں دیکھنے دیا گیا بغاوت سیاسی کارکنوں کے دہشتگردوں والا سلوک اور دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات تاریخ یہ کبھی بھی نہیں بھورے گی ایک خالی گھر جلانے پر اور ایک اللہ کا گھر اڑانے پر کوئی کاروائی نہیں جو لوگ گرفتار ہوئے ہنگام آرائی میں ایف آئی آر میں وہ پریس کانفرنس کر کے رہا اور جن کے نام بھی نہیں وہ آج بھی بچارے جلوں میں سرڑے گرفتار ہیں صحافیوں کو بولنے پر اغوا غائب نیا پاکستان کا نوجوان حسنین عوام کی رائے دکھاتا تھا شہریار افریدی اپنے بہنوائیوں کو جنازے کے موں نہیں دیکھ سکتا اور اب عمران ریاض کی اچھا اس کی عمران ریاض کی بات کرے اللہ تعالیٰ سے محفوظ درکہ سب سے پہلے خیریت سے ہیں جو جتنے بھی ذرائع کہہ رہے سب کچھ ان کے اغوا کے متعلق ان کے وقعہ کا تو دیکھیں موقف یہ ہے میاں علی شفاق عمران ریاض کے بچمن کے دوست میں ہیں انہوں نے ابھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دعویٰ کر رہے ہیں جو انہیں پتا ہے عمران ریاض کیا ہے پھر کچھ دن پہلے ایک اور شخص نے جو بلکل انہی کی طرح انہی کی لائن پر بات کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ میاں والی میں نے حوالہ کیا گیا کسی افسر کے اور انیس دفعہ ان کی مختلف جگہ پر ٹرانسفر چینجز کرتے رہے کبھی در کبھی در جو عمران ریاض کے بکلا کر رہے ہیں وہ درمیانی راستہ نکال کے عمران کو باہر لانا چاہتے ہیں اور بلکل درست کرنے ہیں میرے خیال میں ان کی فیملی بھی مجبور ہے وہ بھی مجبور ہیں اور کوئی ایسی بات نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو پرووک کرے مجبور کرے کوئی سخت قدم اٹھانے بے وہ بلکل درست چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ باہر بیٹھ کے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں انہیں پتا نہیں اندازہ نہیں کیا حال ہے کیا مجبوری ہے میری ذاتی رہا ہے اور یہ کوئی خبریں نہیں ہیں اس میں کچھ خبر بھی نہیں میں دے رہا ان تمام باتوں میں ذاتی رہا ہے یہ مختلف لوگوں کے دعوے ہیں کہ جب حکومت انشاءاللہ اب جو بدلے گی تو بہت سارے معاملات بدلیں گی بہتری کی طرف معاملات جائے گا انشاءاللہ کیونکہ نگران حکومت سارا الزام جو ہے وہ پی ڈی ایم پر لگائے گی کہ یہ سب کچھ کر رہے تھے اور عمران ریاض کے موقف میں آپ کے تبدیلی اور لچک لانے کے بعد انشاءاللہ اغوا سے رہا ہوں گے انشاءاللہ والعزیز اور بہت سارے لوگوں کو دیکھیں یہ سمجھ نہیں آتی ہم مشورے دے دیتے ہیں سارے بول پڑھتے ہیں ابھی شریار افریدی نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا تھا کس نے کیوں پریس کانفرنس کی میں کسی کے بارے میں نہیں کہا تھا مجھے نہیں پتا ان کی مجبوری تو اسی طرح دانشوار انصافی سیور سوسائٹی سیاستدان یہ تمام لوگ سیاسی ورکر افسوس ان پہ ہے کہ یہ خود یہ بھگٹ چکے ہیں پھر بھی مضمت نہیں کرتے ان کے ساتھ کھڑے اللہ انہیں رائے ہدایت پہ لگائے اپنا خاص کار رکھیں اگلے بھی لوگت کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ